موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومسلی نمہ بہت محترم حضرات آپ نے دینی مجلس میں شرکت فرمائی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو یہ وقت نکالا ہے دین کی باتیں سمجھنے اور سمجھانے کے لئے اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے اور ہماری لیزہ خیرہ آخرت بنائے مجھ سے پہلے چار علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے مختلف انعوین پر خطاب کیا ہے جس میں بہت ساری اہم باتیں آئی ہیں اللہ تعالی ان تمام علماء کرام کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کی ابتداء تعلیم سے ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارہ راہ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت جبریل آئے اور کہاں اقرہ پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی جو نازل ہوئی پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا اقرہ پڑھو معلوم یہ ہوا کہ علم کو ہمارے دین سے جوڑ دیا گیا ہے اور دین کا بنیاد دین کا بیس علم ہے اب اگر کوئی مسلمان بے علم رہے تو وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عام علم جو عبادات سے تعلق رکھتا ہے ہم کو نماز کیسے پڑھنا ہے ہم کو وضو کیسے کرنا ہے کھانے پینے کے آداب کیا ہیں یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے تو طلب العلم فریضتن میں وہ تمام علم آ جاتا ہے ایک دوسرا علم ہے قرآن مجید کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریف یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا دین کی باریکیاں فقہ و فتاوے حالات کے تحت کوئی مسئلہ بیان کرنا اجتہاد کرنا یہ ہر ایک کے لئے نہیں ہے لیکن دین کا جو بنیادی علم ہے وہ ہر ایک کو حاصل کرنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کے لئے شروع سے ہی اس کا احتمام کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں جب ابھی ابتدا تھی جب ابھی صحابہ اکرام انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یوں ہی نہیں چھوڑا اسی وقت سے ان کی تربیت کا مکمل طور پر احتمام کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ دارالرقم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک دامن میں ایک کنارے میں ایک گھر کا انتخاب کیا جو بھی مسلمان ہوتا تھا دارالرقم میں پہنچتا تھا اور اس کی دینی تربیت کی جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی مسجد نبوی کی بنیاد کے وقت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شبوترہ بنایا جس کا نام صفحہ ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہاں آئیں گے قیام کریں گے دین سیکھیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے تو آپ نے مکہ میں بھی انتظام کیا مدینہ میں بھی انتظام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی مدرسوں کا فیضان ہے کہ آج ہم لوگ ایک دوسرے کو علم باٹھتے اور ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے ہیں وقت بڑھتا گیا لوگ پھیلتے گئے ہر زمانے میں ہر دور میں لوگوں نے علم کے لئے باقاعدہ احتمام کیا ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے اقابر نے مکاتب کا جال پھیل آیا ہر گاؤں میں ہر قریے میں ہر شہر میں ہر بستی میں مکاتب کا جال پھیل آیا گیا جہاں ایک عالم محلے کے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دیتا تھا یہ بات کہنے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی ہچکچہٹ نہیں ہے کہ ہم بھی اسی مکتب سے ہو کر کے پھر مدرسے میں ہو کر کے پھر جامعہ میں ہو کر کے پھر کلیا میں ہو کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ہمارے سامنے جن والمائے کرام نے گفتگو کی ہے تمام کی زندگیوں کا مسئلہ ایسے ہی ہے پہلے مکتب میں پھر مدرسے میں پھر جامعہ میں پھر کلیا میں پڑھ کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک انسان مسلسل تگو دو کرتا ہے تب جا کر کے اس کے اندر کوئی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ماضی قریب میں دیکھا گیا کہ مکاتب کا جو نظام اور سسٹم تھا وہ متزلزل ہو گیا بلکہ بعض جگہوں پر مکاتب کا سسٹم ختم ہو گیا یہ کیوں ختم ہوا اس کے کئی اسباب ہیں جس میں سے دو سبب میں بیان کرتا ہوں پہلا سبب یہ ہم لوگوں نے خود مکتب میں پڑھنے والے طلبہ کو بہت معمولی سمجھا ہم نے سمجھا یہ غریب لوگ ہیں یہ قرآن پڑھنے والے یہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو مکاتب کی تعلیم دینے کے بجائے نرسری اور کانونٹو میں ڈال دیا تو مکاتب ٹوٹ گئے دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنے پیسے پر غرور آ گیا ہمیں اپنے پیسے پر ایک دوسرے کو خریدنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہم اپنے بچوں کو کسی بھی عالم سے پڑھوا لیں گے دین سیکھنے کے لئے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہے وقت نہیں ہے نیتوں میں تاریخ کے اوراق پلٹتا کہ وہ ائیمہ اور محدثین جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں جب وہ درس دیتے تھے تو ان کے سامنے مسجدوں میں سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھتے تھے وقت کا پاورفل بادشاہ بھی اگر ان سے یہ التجا کرتا کہ ہمارے بچوں کو الگ سے پڑھاؤ تو یہ صاف کہہ دیتے تھے ہمارے یہاں امتیاز نہیں ہے اگر بادشاہ کے لڑکوں کو شہزادوں کو بھی پڑھنا ہے تو عام بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ بادشاہ کے گھروں میں جا کر کے ان کے بچوں کو پڑھائیں لیکن ائیمہ نے ان کا انکار کر دیا یہ بھی کوشش کی گئی کہ بادشاہ کے گھر آپ نہیں جائیں گے ہمارے بچے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے لیکن ان کو آپ الگ سے پڑھائیں گے انہوں نے کہہ دیا نہیں اگر تمام طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا ہے تو ہماری درسگاہیں ان کے لئے کھلی ہوئی ہیں ہماری یہاں کسی طرح کا کوئی امتیاز نہیں ہے اس جرم کے پاداش میں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کو سزائیں دی گئیں اور باز ایمہ اسی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے ہم نے دین کا مزاق اڑایا آج نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد بے علم ہو گئی ہیں تبلس کے کہ میں بات آگے بڑھاؤں میں آپ کو بتا دوں مدارس جامیات کلیہ ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے لیکن مکتب کا جو نظام ہے جہاں پر بچوں کو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے جو ہمارے دین کا بیس ہے وہ تمام بچوں کو حاصل ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ خوبصورت گھر بنائیں لیکن اس کی جڑیں اور بنیادیں کمزور ہوں آپ اس کو رنگ و روغن کر لیں آپ اس کو بہترین سجا لیں لیکن بنیاد کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنی خوبصورتی کے ساتھ زمین بوس ہو سکتا ہے اگر ہمارے بچوں کو مکتب کی بنیادی تعلیم نہیں دی گئی آپ ان کو ڈاکٹر بنا دیں انجینئر بنا دیں وکیل بنا دیں بزنس مین بنا دیں بڑی سی بڑی ڈگریاں اس کو دلا دیں لیکن بنیاد نہ ہونی کی وجہ سے وہ کبھی بھی ارتداد کا شکار ہو سکتا ہے آج جو ارتداد کی شرع بڑھتی جا رہی ہے اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مضبوط عقیدے والے ہوں تو ہمیں مقاطب کے نظام کو پھر سے زندہ کرنا ہوگا مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد بہت مختصر ہے جامیات میں پڑھنے والوں طلبہ کی تعداد اور مختصر ہے ہر کوئی آتا ہے امیر کا بچہ آتا ہے غریب کا بچہ آتا ہے چھوٹا بڑا ہر کوئی آتا ہے اس لئے مکتب کی تعلیم کو ہم کو مضبوط کرنا ہے اگر مکتب کی تعلیم مضبوط ہو گئی اور دین کی بنیادی باتیں اس نے سیکھ لیا تو اس کے بعد بچے کہیں بھی جائیں ہمیں یقین رہے گا کہ ہم نے بچوں کو بنیادی تعلیم دے دی ہے اب ان کے ارتداد کا یا ان کے بہکنے کا کوئی ڈر نہیں ہے میرے بھائیو اس لئے مکتب کے نظام کو مضبوط کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دارور ارقم میں کیا مدینہ کی زندگی میں مدنی زندگی میں صفہ پر کیا اور اس طریقے سے ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے طول و عرض میں مکاتب کا جال پھیلایا ہم نے کوشش کی ہے ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں اور امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے ہم مکاتب کے نظام کو پھر سے زندہ کریں گے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری قوم کا کوئی بھی بچہ بنیادی تعلیم سے محروم نہ رہے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر ایک کوئی اسلام کی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہوئیں تو کل خیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا ہمارا وہ ہیرہ وہ ہمارا ہمارا پیارا بچہ یا بچی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے امانت کے طور پر دیا تھا کل خیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا تو نے اس کو کیا علم سکھایا تھا کیا تربیت کی تھی تو ہم کیا کریں گے اس لئے مقاطب کے نظام کو مضبوط کیا جائے ہر مسجد میں مکتب کا نظام ہونا کیا گیا لیکن پھر بھی الحمدلللہ اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں نے بھی ساتھ دیا جن نے جس طرح کی کوشش کی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر ایک کی کوشش کو شرف قبول یت اتا فرمائے اور آئندہ بھی اسی طرح سے ہم سب کو ایک دوسرے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمت کا یا ارحم الرحیم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ